مجھے تو ان کی بات پر حسی آ رہی ہے کہ نواز شریف دوبارہ سے کہاں سے مجھے تو لگتا کہ کوئی فرشتہ بھی ان کو نہیں لاسکتا ہے اس پرائیم نیسٹر اگین مجھے نواز شریف صاحب کا صرف ایک ہی انجام نظر آ رہا ہے وہ ہے فاسی کا پھندہ کیونکہ ابھی تک تو وہ یہ رونا رو رہے تھے کہ بھائی مجھے اکامے پہ ہٹایا ہے مجھے تیتن خانہ لینے پہ ہٹایا ہے ان کو یہ اب یقین ہو گیا پوری طرح سے کہ اب نیپ کے جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر ان کے اوپر عربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو جائے گی and he will go to jail 100% باقی یہ خود ہی اپنے پیر پر کلاری مار رہے ہیں ان کو ڈراما کرنے کا بڑا شوق ہے کہ جی میں بڑا کوئی وکٹم بن گیا ہوں میرے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے مگر بھائی آپ کی حکومت ہے فیڈرل آپ کی حکومت ہے پنجاب آپ کی حکومت ہے آپ کا بھائی سگا بھائی چیف منسٹر ہے عربوں روپے کے فنڈز آپ کو ملے ہوئے ہیں کیا چیز روک رہی ہے آپ کو مجھے تو نہیں سمجھ میں آرہا بلوجستان کے اندر آپ نے خود آپ نے اپنی باتوں سے اپنے روئیے سے آپ کو جو چار سال سے آپ کسی وہاں پہ اپنے ایم پی اے سے ملتے نہیں تھے اس کی وجہ سے آپ کی حکومت وہاں پہ گر گئی اب مجھے لگتا ہے انشاءاللہ 2018 میں نہ فیڈرل حکومت ان کی ہوگی نہ صوبائی حکومت ان کی ہوگی ابھی یہ صرف وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری جو عوام ہے وہ بہت سنٹیمنٹل ہے ایموشنل قسم کی عوام ہے جب تک یہ رونا نہیں رویں گے جب تک یہ اس طرح کی ڈرامی نہیں کریں گے تب تک عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی کیونکہ کارڈ کر دے گی ان کی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو میں بتا ہوں پروجیکٹس وہ بڑے بڑے انہوں نے انہوں نے انہوں کی ہے مگر ملتان بس پروجیکٹس فور ایگزمپل وہ ختم فائنلائز نہیں ہو رہا امپیلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ آنناؤنس کرنا ایک چیز ہے اور ریالائز کرنا ایک اور چیز ہے آنناؤنس یہ کرتے رہتے ہیں سستی روٹی مگر عوام تک فائدہ نہیں پہنچ رہا تو ابھی عوام عقل مند ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں عمران خان کی سیاست عمران خان کے خلاف یوز کر رہا ہے عمران خان Habenамہمیشہ کہتا ہو نا کورنٹ ٹائگر تو یہ اپنے آپ کو کورنٹ ٹائگر دکھانا چاہ رہا ہے کہ پورا پاکستان میرے خلاف ہوا ہے پوری اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہوئی ہوئی ہے بڑے بڑی میسا نائنصافی ہو رہی ہے بیٹی کو بھی اس نے اپنے سامنے لائے ہوئی ہے کیونکہ درست درست فروا ہے آپ دیکھیں جی آلی ابھی کچھ ٹائم پہلے تک تو یہ صرف ببلو گینگ بنی ہوئی تھی کہ نواز شریف اور اس کے قریبی کچھ رشدار صندی اور سالہ اس طرح کے لوگ سارے آس پاس تھے مگر اب بات واضح ہو گئی ہے کہ پارٹی تقسیم ہو چکی ہے تین واضح گروپ ہیں ان کی پارٹی کے اندر ایک نواز شریف اور اس کی بیٹی کا گروپ ہے ایک شہباز شریف کا الگ گروپ ہے ایک چودری نصار کا الگ گروپ ہے جو کہ بلکل ناراض ہے اور ہو سکتا ہے اب ٹو سیونٹی عراقین بھی میں نے سنا ہے کرنٹ سٹنگ عراقین اس کے ساتھ ہیں تو اس کی پارٹی بلکل متفق نہیں ہے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ نواز شریف اتنے سینئر نمائندوں کے قربانیوں کو اوپر پانی کیوں پھیر رہا ہے اپنی بیٹی کو آگے لانے کے لیے بہت سارے قابل ایسے پرانے ورکرز ہیں نونلی کے اندر جو کہ آگے آ سکتے ہیں پارٹی کی خدمت انجام دے سکتے ہیں مگر یہ اوپر سے سوار کر رہا ہے مریم نواز کو آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس طرح کی کلیسیکل ماروسی سیاست نہیں ہے شہید بن عزیر بھٹو ان کو کوئی کالین پر بٹھا کے نہیں لائے تھا سامنے انہوں نے لڑا تھا زیالہ کے خلاف اوور ای ڈیکیڈ انہوں نے جد و جہد کی تھی پھر جا کے ان کو اقتدار ملا اور عوام نے ان کو لائیا یہ ملکہ رانی مریم کی طرح نہیں کہ باپ وزیراعظم پہلے تھا اب وزیراعظم نہیں بھی ہے تو اس کی اپنی حکومت ہے اس کی اپنے پپٹ شاید خاکان اباسی پرائیمیسٹر بنے ہوئے اس کے لئے تو بھی بڑے آسان ہے جلسے کرنا اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو پھر نکلے عوام میں عوام کے اندر سے آئے نا اوپر سٹیج پہ بیٹھ کے ڈرامے کرنا کل آپ نے دیکھا وہ بولٹ پرو گارڈی کے اندر بیٹھ کے اپنے والد کو جنرلیسٹ کی طرح سوال پوچھ رہی ہے یہ گیمکس ابھی عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتی سو روپے کا نوٹ ہزار روپے کا نوٹ پانچزار کا نوٹ عرب و روپے کی کرپشن کی ہے آپ نے عوام کو کہاں گمراہ کر رہے ہو جی ازیاش عدالت اور کیا کرے دیکھیں جی ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ عدالت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا مگر مجھے یقین ہے پوری طرح سے کہ جو نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے اس کا بھی انجام ان کو ملے گا عدالت کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں کیا کیا ہمارے بانی شہید ذلفقر علی بھٹو کو غلط فاسی پہ نہیں بھیجا ان کو کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی ہے مگر ابھی زمانہ بدل گیا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا عقل کے دانت پکڑے کیونکہ جس طرح کی وہ زبان یوز کریں اس سے معاملہ اور خراب ہوگا صرف ان کے لئے نہیں ان کے پورے نسل کے لئے ان کے خاندان کے لئے تو ایم شور تھوڑے ٹائم میں ان کو الیکشن تک کا صرف یہ ڈراما ہے یہ صرف الیکشن تک اپنے ووٹرز کو کرنا چاہ رہے انرجائز اس کے بعد یہ لوگ خود ٹون ڈاؤن ہو جائیں گے مجھے تو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں گے ایکزائل میں لندن میں جو اتنی ان کی پروپرٹی ہے وہاں پی رہیں گے اور اپنی بیٹی کو چھوڑ جائیں گے پیچھے اپنی پارٹی کو سنبھالنے کے لئے نادر قبول صاحب کیونکہ آپ کراچی میں تشریف رکھتے ہیں بتائیے کہ یہ جو معاملات ہیں کیا آپ فاروق ستار صاحب سربراہ ہوں گے اجلاس ہوں گے دوسرا گروپ مان لے گا یا وہی اختلافات موجود رہیں گے دیکھیں جی فاروق ستار صاحب آپ اپنے آپ کو بہت اکل مند سمجھتے ہیں مگر یہ ان کے اوپر بیک فائر کرے گا جس طرح انہوں نے اوور کانفیڈنٹ ہو کے اپنی منمانی کرنی کوشش کی تیسوری کو لانے کے لئے اس کے بعد وہ موو بیک فائر ہو گیا وہ ایکسپوز ہو گئے کہ فاروق ستار does not stand for grassroot politics غریبوں کا نمائندہ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ پیسے کے پیچھے صرف جا رہے ہیں اسی طرح سے یہ موو بھی بلکل ایک فارس ہے بہت بڑا ایک سکیم ہے آپ اس طرح کا الیکشن کال ہی کیسے کر سکتے جس میں سارے سٹیکھولڈرز حصے دار نہیں ہیں یہ ان کا انٹرپارٹی الیکشن اس لیے بھی ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ ابھی کرنٹلی اناؤنس ہو چکا ہے سینٹ الیکشنز اور ای سی پی کے لاؤز ہیں الیکشن کمیشن کے کہ جب تک اناؤنس ہو چکے ہیں الیکشنز اور جب تک ہوتے نہیں ہیں تب تک آپ نے پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی موو نہیں کر سکتے کہ انٹرپارٹی الیکشنز یا کنوینر یا ہیٹ کو چینج کرنا تو ان کا جو مخالف گروپ ہے خالد مقبول صدیقی آمیر خان والا گروپ وہ اس چیز کو چیلنج کرے گی اور ای سی پی کا فائنل سے ہوگا اور مجھے پوری طرح سے یقین ہے جتنا میں قانون کو سمجھتا ہوں کہ ای سی پی اس الیکشن کو نل اینڈ ووائٹ کرے گی اور دوبارہ سے الیکشن کال کرنا پڑے گا